نمشکال بہت سواغت آپ سب کا دیکھ رہے ہیں اپنا خاصا جوتش زرہت کے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا عیشتو فرنڈ سنتو سنتوشی نومبر مہینہ دھنو مکر کمب اور مین والوں کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے یہ چار راشی والوں لوگوں کو کیا کچھ دے گا اور کیا کچھ لے بھی سکتا ہے گرہوں کی اسٹھتی ایک نومبر دو ہزار اکیس کو کیسی رہے گی اور یہی گرہی اسٹھتی آپ کے لیے کہیں کچھ کشٹ کا وشہ نہ لے کر آ جائے بچاؤ کے لیے اپائے کیا کیا جائے یہ پوری جانکاری ہم آپ کو مہج سات سے آٹھ منٹ میں بتانے جا رہے ہیں ویلم نہیں کرتے ہوئے آئے یہ شروعات کرتے ہیں ماسک راسی فل نومبر دو ہزار اکیس دھنوراشی آپ کے لیے پرستھتی برہشپت کے نیچ میں ہونے کے کارن بہت اچھی نہیں ہے بیچ میں برہشپت کی اسٹھتی تھوڑی سی سدھرے گی مارگی ہوں گے کم بھست آئیں گے تو جا کر اسٹھتی میں سدھار ہوگا ادروائز پورے ماہ کی سکشہ پرہاویت ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا منگل فلحال کی اسٹھتی میں جب تک ورشچک میں نہیں آئیں گے تلہ میں ہے تب تک تو تھوڑا سمجھ لائیں پڑے گا بیپار دھنوراشی نومبر دو ہزار اکیس یہاں پر سنتولن کی اسٹھتی ہے کسی طرح کی سمجھیا نہیں ہے بیپار میں آپ بیچار کریں گے قدم بڑھائیں گے ریزلٹ پوزٹی پائے گا پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے کچھ بہاری پڑ رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں میجر ایشوز آ سکتے ہیں سرکاری چھتر انکول رہے گا کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی پریشانیوں سے باہر نکلیں گے دامپت جیون میں کچھ مشکلیں آ سکتی ہیں سوچ سمجھ کر نرڑے لیجئے آپ کے لئے آج راستے کئی کھل رہے ہیں ہو سکتا ہے کی پتنی کے ساتھ کہیں قوالٹی ٹائم میں سپنڈ کریں آپ راستہ بچوں کو لے کر کے بھی کھلے گا اور مکان کی چندتہ میری لائف کو لے کر کے اگر اُلجھا رہی تھی کئی بار ہوتا ہے دونوں کمانے والے ہوتے ہیں اپنے اپنے نام پراپرٹی کرنا چاہتے ہیں ایسا طرح کی کچھ اگر انترہ کلہ رہا ہوگا تو اس کا حل پانچ سے نو نومبر کے بیچ میں نکل جائے گا اچھا گورنڈ جاب میں ایک دکت ہو سکتی ہے کہ ماہ کے انت تک آتے آتے کچھ کسی کے شڑیانتری کے سکار ہو جائے مطلب ایسی سمبھاؤنا بنتی ہے لیو لائف کی ستھتی میں تھوڑا سا صدھار آ سکتا ہے اسپیشلی بارہ اٹھارہ اور بائیس سواست کے معاملے میں بائک آنکھ کیڈنی پرابلم ہے تو اس کو لے کر کے ایشو آئے گی لیو لائف سواست ہر پرکار سے ہو گیا لیو لائف میں بائیوہی چرچہ کر سکتے ہیں اپ ان بیٹوین منگلوار شنیوار چھوڑ کر کے پریوک کیا کرنا ہم آپ کو بتائیں گے مکر والوں کی چرچہ کر لیتے ہیں زیادہ چینج کی آوشکتہ یہاں نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں شنی اور برہشپتی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی راشی پر نیچ بھنگ راجیوں بھی بن رہا ہے لیکن پھر بھی باہری تتوں کا حسطک شیب بہت جبردست رہے گا مشکلیں آئیں گی رکاوٹیں آ سکتے ہیں پڑھائی میں بادھا دکھائی دیتے ہیں شکشہ اس ماہ پربھاویت ہوگی کچھ باہری تتوں کا حسطک شیب آپ کی وقتگت جیون کو پربھاویت کرے گا جس کی وجہ سے شکشہ پربھاویت ہوگی ٹینیجرز کے بریک اپ کی سمبھاؤنا بنتی ہے جس کی وجہ سے بھی شکشہ پربھاویت ہوگی بیپار ماملہ یہاں ٹھیک ہے نیویش کا فل دکھائی دیتا ہے پانچ نو بائیس اٹھائیس یہ تاریخیں ہیں برہشپتی اور سور آدھ کے چینج ہونے کے بعد جس میں آپ کے اندر پوجیٹی بادلہ آ جائے گا بیپار کو لے کر پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری میں بادھائیں دکھائی دیتی ہیں پریشانیاں آ سکتی ہیں کوئی آپ کا دوست یار مطر نوکری کو لے کر کے آپ پر آج مدب پورے ماہ میں اتر اتر جیسے بیس آدھی نومبر کے بعد پہلے کم پریشان کرنے کے لیے انٹینشن ایسا رہے گا مشکل میں ڈالے گا لیندین بہت دھیان سے کریں سرکاری چھتر میں سدھار کی سمبھاونا ہے گورنمنٹ سیکٹر والے جو مکر راشی کے ہیں وہ نومبر مہنے میں کچھ وشیش اپلپدھی ارجیت کر رہے ہیں واہن کا سکھ بھی دکھائی دیتا ہے کہیں باہر بھی بھیجے جا سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت سکارات مکر رہے گا دامپت تجیون یہاں پر کچھ اٹھا پٹک ہے بہت معمولی بات پر بہت بڑھ سکتا ہے لیندین دھن یہ سب پریشانیاں ڈال دیں گے لب لائف کی ستھتی میں ہر پرکار کی شبتہ ہے شادی کی چرچہ کر سکتے ہیں سواست کمردرد اور لیور کٹنی کی سمجھتے ہیں تھوڑی بہت ماغرین لگ بھگ برابر بنا رہے گا خاص طور پر سوری پرورتن کے بعد بشک میں جب آئیں گے آپ کے ایک آدوس میں رہیں گے تو اس سمائے پیٹ سے بھی پریشان رہ سکتے ہیں پریوک ہم بتائیں گے کمبراشی کی چرچہ کر لیتے ہیں بارہویں مشنی کی اپستتی ہے برہشپت کی اپستتی ہے دسم بھاو آپ کا نمم بھاو آپ کا ٹھیک کی ستھتی میں آ رہا ہے مطلب منگل دونوں بھاو میں سنچرن کر رہے ہیں راہو کیتو کی بھی ستھتی کوئی بہت بری نہیں ہم کہیں گے چطورتھ اور دسم میں راہو اور کیتو کی ستھتی ماں کا سکھ چھوڑا جائے تو لگ بھاک ٹھیک ہی ٹھاک ہے تو پڑھائی تو بہت اچھی ہے آپ کے سکشہ میں کوئی دوش نہیں ہے مہینہ اچھا جائے گا پڑھائی کو لے کر کے بیچ بیچ میں پانچ نو بائیس اٹھائیس یہ تھوڑا سا نیشت دن ہے جب تناہ ہو سکتا ہے بیپار اچھا ہے بیجنس میں جو نرڑے لیں گے آپ وہ آپ کے لئے فیوریبل ہوگا خاص طور پر اگر آپ لوہا اور لکڑی کا بیعا پار کرتے ہیں ایسے لوگ جو بیدیش سے آیات نریات کا کام کر رہے ہیں ان کے لئے سولہ سے بائیس کے بیچ کا سامنے ٹھیک ہے بڑے آرڈر مل سکتے ہیں پھر بھی نیویش سے بچنے کی آوشکتہ ہے مکان کا سکھ واہن کا سکھ دکھائی دیتا ہے پرائیویٹ سکٹر کمبراش نومبر دوہزار اکیس یہاں پر آپ پر تھوڑا سا باؤس کی مہربانی دکھائی دیتی ہے تو پرموشن بھی ہو سکتا ہے روکے دھن کی پرابتی ہو سکتی ہے اور کچھ چنتہ مانسک تناؤ سے بھی مکتی ملنے کی سمبھاؤنا ہے سرکاری چھتر میں اولجن ہے گورنمنٹ سکٹر آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا سمبھالی ہے گورنمنٹ سکٹر کے ماملے میں سنبھلنے کی آوشرتہ ہے مشکلیں آ سکتے ہیں بڑی جانچ میں اُلج سکتے ہیں یہاں پر بیلنس بنا رہے گا ایک دوسرے کو سمجھیں گے پتی پتنی بچوں کا سکھ ہے پانچ تیرہ اٹھارہ سے بائیس یہ سمیہ اچھے رہیں گے لولائف میں کچھ اٹھا پٹک ہے یہاں مشکلیں آ سکتے ہیں تناؤ بڑھ سکتا ہے نرلے لینے میں بھاریپن رہے گا کچھ سوچ سمجھ کر سوچئے گا سواشت کے ماملے میں پیٹ ترد سکن پرابلم بائک کی پرابلم ہو سکتی ہے اپائے بتائیں گے پہلے انتیم راشی مین کی بات کر لیتے ہیں نومبر آپ کے لیے کیا ساؤگات لے آئے گا سکھشا کے ماملے میں تو راستے کھول رہا ہے لیکن ٹھیک اسی جگہ پہ کمپٹیٹیو اگزامز کی تیاری میں بادھائیں اتپن کرے گا دھن کو لے کر کے جہاں مانسک تناؤ بھی رہ سکتا ہے پانچ سے بائیس کی بیچ میں وہیں چھببیس کے بعد کہیں نئی جگہ انمیوشن کے راستے کھولے گا بیابار میں کچھ رکاورتھی مدھیبھاگیا آپ کے لیے ٹھیک رہے گا لگ بھگ نو سے چوبیس بچے پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پرموشن ہے تو کہیں ڈیموشن ہے خاص طور پر سولہ کے بعد ڈیموشن کی سمبھاؤنا ہے سرکاری چھٹر میں پرموشن ہوگا یہاں پر آؤٹ آف ٹرن پرموشن کے یوگ بنتے ہیں ماملہ آپ کے ہاتھ میں ہے چنتہ کی آوشکتہ نہیں بھلے ہی برہاشپتی نیچ کے ہیں لیکن آپ کے لاب ستھان پر تو آپ کو ٹینسن کاہے گا لگنیش لاب پر رہے گا تو لاب تو دے گا بھلے ہی تھوڑا سا گھما کے دے دے ماریڈ لائف میں بہت انکولتا ہے بچوں کا سکھ ملے گا لیکن ماملہ ٹھیک نہیں ہے بکاوز آف یور چیپ بیہیبیئر ساری ٹو سی بٹ ترٹھ سواست کے ماملے میں کمردرد آنکھ اور مائگرین کی سمجھے رہے گی اب دھنو مکر کمب مین والے پریوگ کیا کرے نومبر دوہزار اکیس کو شب کرنے کے لئے تو مطروں ایک چھوٹا سا پریوگ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ آملے کا جوس پورے مہینہ شیولنگ پر ارپت کریں دو بھوند چاہے گھر کے شیولنگ پر کر لیجے نہانے کے بعد دو بھوند چڑھا دیجئے اوم نمہ شیوہ کر کے بغل میں مندیر ہے تو وہاں بھی جا سکتے ہیں مہا بھر کریے براستے کھل جائے انمت چاہیں گے ملاقات کے لئے تین شہر آپ کے سامنے تیار ہیں دیوالی سے پہلے پہلے ان دین شہروں میں آپ مل سکتے ہیں آپ اپنے لئے مہا لکشمی گرہ دیب بھی مگوانے کا کام کر سکتے ہیں شب کامنا ہے آپ کے جلوہش کے لئے شکر گرہ دیب بھی مگوانے سکتے ہیں لکشمی کی بادش ہوگی نمشکار شیر آدھے کانبور آ رہے ہیں آئی جائی ہو نمشکار